سہرمان ورحیم سوہیلز بیر ٹیک سولا سوفٹ کے جانب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایم جی ٹی فائی و ون ایچ آر ایم جی ڈی بی سلوشن فال ٹونٹی ٹونٹی تو یہ آج جو سلوشن آج جو جی ڈی بی آیا ہے اس کا سلوشن ہے یہ میں صرف پانچ منٹ کے اندر آپ کو چیزیں پہلے سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ کو سلوشن پروائیڈ کروں گا اور ایسا سلوشن پروائیڈ کروں گا جب آپ کا کنسیپٹ بلکل کلیر ہوگا ہنڈر پرسنٹ تو آپ اپنی ورڈنگ میں اپنے الفاظ میں لکھ سکیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے صرف پانچ سات منٹ کی ویڈیو کے اندر اندر آپ کا کنسیپٹ بھی کلیر ہو جائے گا آپ کو سلوشن بھی مل جائے گا اور آپ کے نمبر بھی انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آئیں گے کیونکہ میں ایویڈنس کے ساتھ سلوشن پروائیڈ کروں گا ایویڈنس دوں گا سر کی سلائیڈ سے ایویڈنس دوں گا کہ یہ سر کی سلائیڈ اور یہ میں نے اس کا رسپانس لکھا ہے سینیریو سمجھتے ہیں تین طرح کے ارگنیزیشن ہیں اے جس کے اندر 22 ایمپلائیز ہیں بی جس کے اندر 52 ایمپلائیز ہیں اور سی جس کے اندر 650 ایمپلائیز ہیں میں اس کو ہائیلائٹ کر دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آجائے یہ لینے ویڈیو میں اس لئے کہہ رہا ہوں پوری دیکھنی کیونکہ میں نے آپ کو کنسپٹ دینے ہیں سمجھانا ہے کلیر کرنا آپ کا مائن آپ اپنے الفاظ میں لکھیں جی ڈی بی ہے پانچ نمبر کس کی ویٹیج ہوتی ہے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اس کو تو جب آپ کو کنسپٹ کلیر ہوگا پھر آپ بڑی سانی سے اپنے الفاظ میں اپنی ورڈنگ یوز کر سکتے ہیں بڑے ایزی اس ٹائل میں میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اب ہمیں پتا چل گیا جی کہ تین ارگنیزیشن ہیں ایک اندر ٹونٹی ٹو اپلائی ایک اندر ففٹی ٹو اپلائی اور ایک اندر سکسٹی ففٹی اپلائی یہ تین طرح کی ارگنیزیشن ہیں سوال کیا پوچھا ہے question کیا ہے جز نے اپنی ویڈیو کانیزیشن ہیں بهای شکریات غین جیز نبیتیشن ہیں او بڑی افتی اپنی اپنی کبیتر او بڑی اپنی ایر رڈی او بڑی اپنی چیز one واپنی اپنی اپنی اکنی اپنی اپنی ایر جیدی تیوژی او خورت لاš shot سورس منیجمنٹ فنکشن اچھا اب وہ سر ہم سے چاہ کیا رہے ہیں سر کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دیا گیا کہ تین طرح کے ارگنیزیشنز ہیں تینوں طرح کے ارگنیزیشنز میں ڈیفرنٹ نمبر آف امپلائی ہیں مطلب کوئی سمال ارگنیزیشن ہے کوئی میڈیم ارگنیزیشن ہے کوئی لارڈ ارگنیزیشن ہے یہاں پہ ایچ آر کے فنکشن ایچ آر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹاف انگیج کرنا ہے پھر انہیں ٹرینڈ کرنا ہے انہیں موٹیویٹ کرنا ہے یہ سارے کام ایچ آر کے ہوتے ہیں مطلب پہلے تو آپ جاب انیلسز کرتے ہیں کہ ہمیں امپلائی کوئی چاہیے نہیں چاہیے اگر چاہیے تو اس کی جاب دسکرپشن کیا ہوگی اس نے کس طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے ہمیں کتنی تدار میں چاہیے انیلسز فورکاسٹنگ یہ سارے کام ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے تلق رکھتے ہیں اب تین طرح کے ارگنیزیشن ہے اگر ارگنیزیشن ہے سمال اگر ارگنیزیشن ہے سمال تو وہاں پہ آپ کو کیا کرنا چلیں پہلے میں سٹافنگ سمجھتا ہوں پھر ارگنیزیشن پہ بات کرتے ہیں سٹافنگ دیکھ لیتے ہیں اچھا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے سٹافنگ سٹافنگ کے اندر آپ نے بندے ہائر کرنے پھر آپ نے ان کی ڈیویلمنٹ کرنی ہے اگر انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے تو ٹریننگ دلوانی انہیں اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو انہیں آپ نے بینیفیٹ دینے ان کی سیفٹی کا اور ہیلتھ کا دھیان رکھنا ریلے پر ریلیشن شیپ ان کے درمائن قائم کرنا یہ اچھا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہ پانچ بیسک فنکشن ہے اچھا ڈپارٹمنٹ کی اب ارگنیزیشن تو ارگنیزیشن ویری کرتا ہے اچھا ڈپارٹمنٹ کہ کسی ارگنیزیشن میں کتنے اپلائی اچھا ڈپارٹمنٹ کیسے کام کرتا اپنے یہ والے فنکشن وہ کیسے پرفارم کرتا ہے ہم سے پوچھا بھی یہی گیا ہے کہ یہ والے فنکشن یہ جو اوپر ارگنیزیشن بتائی گئی ہیں یہ فنکشن کیسے پرفارم کرتی صحیح ہو گیا اب ہم نے بات کر لی ہمیں پتا ہے کہ اوپر تین ارگنیزیشن ہے small, medium اور large آگے چلتے ہیں small organization میں طریقہ کا کیا ہے HR کا HR فنکشن آپ کو پتا ہے کہ بندہ انگیج کرنا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کی development کرنی ہے training وغیرہ کی ضرورت ہے تو باقی اس کے benefits کا بھی آپ نے دھیان رکھنا یہ HR کے فنکشنز ہوتے ہیں اب اگر small organization ہے تو کیا ہوگا 22 لوگوں کی organization ہے تو جو organization کا manager ہوتا ہے honor ہوتا ہے وہ ہی یہ function پرفارم کر رہا تھا ایک ہی بندہ sales بھی کر رہا ہوتا ہے operation کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے finance بھی کر رہا ہوتا ہے HR کے function بھی وہ ہی بندہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ آپ نے focus اس چیز کا small organization کا small business کا HR کے حوالے سے focus کیا ہوتا ہے focus on hiring and retaining capable employee وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا بندہ hire کر لے جسے کام سارا آتا ہوا ہو وہ trained ہو اسے training کی ضرورت نہ پڑے کسی طرح کی نہیں اور benefit سے پہلی deal کر لیا جاتے کہ بھائی آپ کو یہ یہ ہم مرات دیں گے یہ آپ نے کام کرنا ہے اگر اس کو اس کے اندر experience ہوا اگر اس کو اس کے اندر پہلے سے کوئی تجربہ ہوا تو اس کو hire کر لیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے capable person hire کیا جاتا ہے small organization میں HR کے function جو ہیں small organization میں manager یا honor perform کر رہا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں medium size کی یہ دیکھیں میں نے اسی لئے سر کی slide سے آپ کو evidence دے رہا ہوں وہیں سے میں content اٹھا کے آخر میں لکھ رہا ہوں اس کو وہ دیکھئے گا آپ medium size organization میں ہوتا کیا ہے جہاں پہ 50 سے more than employees ہوتے ہیں وہاں پہ جو president honor manager ہوتا ہے جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس نے ہر کام کے لیے ایک ایک بندہ رکھا ہوتا ہے صرف sales کے لیے ایک ہی بندہ اس نے ساری sales اسی نے دیکھنی ہے operation کے کام سارے ایک بندے نے دیکھنے ہیں finance کے کام سارے ایک بندے نے دیکھنے ہیں اور اچار کے کام سارے ایک ہی بندے نے دیکھنے ہیں difference کہاں پہ آیا small organization میں manager یہ سارے کام کر رہا تھا خود manager یہ سارے کام کر رہا تھا جب organization medium size کی گئی تو پورا پورا department نہیں ہے ایک ایک بندہ ہی پورا department ہے ایک ایک بندہ پورا پورا department ہے sales کا کام ایک بندہ کر رہا ہے operation کا کام ایک finance ایک بندہ ڈیل کر رہا ہے اور ہیمن سورس ایک بندہ ڈیل کر رہا ہے ہیمن سورس میں اوپر آپ کو اس کے پانچ فنکشن دکھا کے آیا ہوں اس کے پانچ فنکشن ہیں ایک چار کے اندر میڈیم سائز کے ارگنیزیشن کے اندر پانچوں کے پانچوں فنکشن ایک ہی بندہ سر انجام دے رہا ہے اسی نے سلیکشن کرنی ہے اسی نے ٹریننگ کرنی ہے اسی نے مینیجنگ کرنی ہے اسی نے ریکارڈ کیپنگ کرنی ہے اسی نے بینیفٹس کا دھیان رکھنا ہے ہر چیز ایک ہی بندے نے کرنی ہے اسی نے فورکاسٹنگ کرنی ہے سرہ کچھ ایک ہی بندہ کرے گا یہ ہوگی میڈیم سائز آرگنیزیشن اب بات کرتے ہیں لارڈ سائز جو ہماری آرگنیزیشن سی ہے وہ لارڈ سائز ہے جس کے اندر سکس ففٹی ایمپلائیز ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے تیڈیشنل ہیومر سورس فنکشن لارڈ سائز فرم اس کے اندر ایک پریزنٹ ہوتا ہے پھر ہر ایک ایک سپیشلائز ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر ایک سپیشلائز ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے میرے سپیشلائز بات کرنے سے کیا مقصد ہے ایچ آر کے انڈر جو میں نے پانچ آپ کو بتائے ہیں یہ میں دکھاتا چلوں یہ ایچ آر نے پانچ چیزیں کرنی ہے سٹافنگ کا ایچ آر کے تحت ایک پورا ڈیپارٹمنٹ ہوگا ہیومر سورس ڈیویلپنٹ دوسرا ڈیپارٹمنٹ ہوگا انڈر ایچ آر ڈیپارٹمنٹ تیسرا کمپنسیشن اینڈ بینیفرز ہوگا چوتھا سیفٹی اینڈ ہیلتھ ہوگا پانچوان ایمپلائی اینڈ لیبر ریلیشنشپ ہوگا اس کا مطلب ہے جو لارڈ آرگنیزیشن ہوتی ہیں اس میں ایچ آر کے فنکشن جو پانچ ہیں پانچ کو پرفارم کرنے کے لیے پانچ ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں بات آپ کو سمجھ آگئی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو دی گیون سینیریو آرگنیزیشن ای لائز ان دی سمال آرگنیزیشن اینڈ دیر ویل بی نو انڈیپینڈنٹ ایچ آر ڈیپارٹمنٹ سمال آرگنیزیشن میں کوئی ایچ آر ڈیپارٹمنٹ نہیں ہوتا دی آنر منیجر ویل پرفارم ایچ آر فنکشن لائک سٹافنگ ایٹی سی مطلب جو منیجر ہے اسی نے ہی بندے ہائر کرنے ہیں اسی نے انہیں ٹرینڈ کرنا ہے اور اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میں ٹرینڈ بندے ہی لوں میں کمپیٹنڈ بندے ہی لوں ان سمال آرگنیزیشن مین فوکس ایز آن ہائر رائٹ کیپیبل کمپیٹنڈ پرسن بس میں نے ون ہنڈر کے اندر اس کو کنٹین کرنا تھا تو میں نے بات پوری کر دی ہے بی بلانگ ٹو میڈیم سائز آرگنیزیشن اس ٹائپ آف آف آگنیزیشن لیٹل سپیشیل آزیشن رگارڈن ایچ آر ایچ آر کے حوالے سے یہاں پہ ہلکی سی سپیشیل آزیشن ہوتی ہے وہ میں آپ کو سمجھا آیا کہ ہوتا کیا ہے ایک بندہ ہوتا ہے ایچ آر کے سرے فنکشن وہ ہی پرفارم کر رہا ہوتا ہے بلانگ ٹو میڈیم سائز آرگنیزیشن اس type of organization little specialization regarding HR one or two capable competent person represent whole HR department one person perform whole HR function like job analysis, humor source, planning, selection, etc organization C belong to large size organization in this type of organization traditional HR function perform traditional کیا ہے HR کے پانچ functions اور پانچ separate department ہوں گے under the HR manager five separate specialization department conduct process their function like staffing, humor source, development compensation and benefit etc as the size of the organization increase traditional HR function performed under specialized department as above آپ بات سمجھ گئے ایک منٹ کی سمری کروں گا ایک سنیریو دیا گیا تھا تین طرح کی organization بتائی گئی تھی اس میں سے آپ نے بتانا تھا جو 22 جس میں 22 imply ہیں وہ small organization ہے جس میں 52 implies ہیں وہ medium ہے اور جس میں 650 ہیں وہ large organization ہے وہاں پہ HR function کیسے perform کرتے ہیں small organization میں جو honor جو manager ہوتا ہے وہی HR کے functions perform کر رہا ہوتا ہے جو medium size ہوتی ہے وہاں پہ ایک بندہ HR کے function perform کر رہا ہوتا ہے ایک یا دو جو large size organization ہوتی ہے وہاں پہ ایک پورا HR کا department exist کرتا ہے اور HR کے اندر بھی different ہر function کو perform کرنے کے لیے ایک بقیدہ department ہوتا ہے یہ تھا جی ہمارا solution اب آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جب آپ نے assignment submit کرنی ہے یہ times new normal میں آپ نے لکھنا ہے times news رومن یہاں سے font style times آپ چوز کریں گے یہاں پہ لکھیں گے time تو آ جائے گا یہ دیکھیں آ گیا ٹھیک ہے جی اور font size آپ نے اس کا 12 رکھنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز آپ کے ورڈ 100 سے 1.5 سو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے یہ solution آپ کا یہ یہاں پہ نظر رکھیں یہ 135 words کے اوپر میں نے اسے لکھا ہے آپ نے 100 to 150 کے انڈر رہنا ہے سمجھا میں نے دیا ہے اپنی ورڈنگ یوز کیجئے گا اکثر مجھے کہتے ہیں سر فائل دیتے ہیں فائل دیتے ہیں یہ میں اب کیا آپ کو فائل دوں میں نے لکھ دیا آپ نے اپنی ورڈنگ لگانی ہے اور اس کے کارڈنگ آپ نے لکھنا ہے آپ نے اپنی کہ جی ڈی بی کے اندر اس کے پیسٹ کیجئے گا ایم ڈی بی کے اندر پیسٹ مت کر دیجئے گا جی ڈی بی میں پیسٹ کیجئے گا ٹھیک ہے جی تھانکیو گری مچ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میں مومن سب سے پہلے ویڈیو بناتا ہوں اور پھر باقیوں کی بھی آ جاتی ہے تب تک میری ویڈیو پیچھے چلی جاتی ہے آپ سپورٹ کریں ویڈیو کو اگر واقعی آپ کا سمجھ آئی ہو آپ کو آپ کا مقصد حل ہوا ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھانکیو گری مچ اللہ حافظ